بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ہے اسد یاکوب اسلام علیکم اس ہے شمائلہ نجم اور شمائلہ کے چینل سے شمائلہ نجم اور اسد یاکوب آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں سب سے پہلے تو میں شمائلہ کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ انہیں اپنا چینل شروع کیا ہے اور آپ لوگ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کا چینل جو ہے ذرا ہٹ کے ہوگا اس میں کچھ اور چیزیں ہوں گی تو آپ کو ایک اچھا سیکھنے کا بھی موقع ملے گا انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی اور اب بہت کچھ سیکھیں گے لائف کے بارے میں ہاں جی اور اسد میں پتا ہی کہ اچاری تھی اس چینل کو میں رکھوں میکس اس میں ہر چیز اعت کر دوں بلکو ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آلو ٹینڈے کیسے پکاتے ہیں نہیں آلو ٹینڈے تو پکتے بھی نہیں اکٹھے نہیں آلو وہ سبسی ہے جو ہر کسی چیز کا چاہتے ہیں آلو ٹینڈے کے ساتھ نہیں بکتی بتانے مکھاتی ہے مجھے باتا لے آج میں آسد آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کمیونکیشن کے بارے میں کیونکہ کمیونکیشن کا آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو بہت اشیو ہے بلکو ٹھیک ہے اس کے ڈیفرنٹ ویس بھی ہیں بلکو ٹھیک ہے ہم ان ویس کو بھی ڈسکس کریں گے اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کو امپرووب کیسے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کچھ بتائیں کمیونکیشن سے ریلینٹ دیکھیں میں کمیونکیشن سے ریلیونٹ جو بات کرنا چاہ ہوں گا آج وہ ہے وربل اور نون وربل کمیونکیشن وربل کمیونکیشن کیا ہے جو آپ بولتے ہیں ابھی میری آواز آپ کے کانوں سے تقرا رہی ہے یہ وربل ہے اور نون وربل کیا ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں بول رہا ہوں جیسے جیسے میں بول رہا ہوں سر ہل رہے ہیں میری آنکھیں ڈیلے باہر آرہے ہیں اندر جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میرے چیرے پہ فیشل ایکسپریشنز ہیں یہ سارے کا سارا نون وربل ہے اور وربل پلس نون وربل دونوں ایکوالی امپورٹنٹ ہیں اور اسد آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے وربل اتنا زیادہ افیکٹیو نہیں ہوتا جتنا جب تک کہ نون وربل نہ ہو اگر آپ کا وربل نہیں بھی ہے آپ یہ دیکھیں نا بعض لوگ ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے لیکن وہ کمیونکیٹ کرتے ہیں ہاں لیکن ہم لوگ بلکل وہ کرتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ ان لوگوں کی بات کرنے ہیں جو بول سکتے ہیں لیکن وہ بھی بعض کیا کرتے ہیں کہ وربل کمیونکیشن کے ساتھ نون وربل کی ڈیڈ ہوتی ہے صرف باتیں کریں گے لیکن جو نون وربل بیسکلی پتا ہے کیا ہوتا ہے کمیونکیشن کا پرپلس کیا ہے کسی کو انفلونس کرنا اچھا اچھا میں ایسی ہی سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ کلاس وغیرہ بڑھاتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے کئی سٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں مجھے ایک قصہ یاد آگیا ہم لوگ ٹیچر ٹریننگ کے آئی گیا کہ وہ کر رہے تھے پورا پروگرام ہم کر رہے تھے تو اس میں کیا کیا؟ اچھا نے کیمرہ لگایا اور سب کو کہا کہ یہاں پہ پریزنٹیشن دیں آپ پریزنٹیشن دے رہے تھے اور کیمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی تھی اچھا جب ان کے سامنے وہ ریکارڈنگ لگائی نا تو ان کی باڈی لینگویج کہاں جاری تھی اور وہ کیا بول رہے ہیں اور کچھ تو بلکل ایسے تھے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے بیسکلی پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ you talk اور ایک ہوتا ہے act انگلیش میں کہتے ہیں actions speak louder than words تو آپ کے جو words ہیں ایک تو وہ ہیں لیکن جو آپ کے actions ہیں they speak louder than words یعنی communication میں اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ بات کرتے کرتے جو آپ act کر رہے ہیں جو آپ perform کر رہے ہیں وہ زیادہ emphatic ہے اس کا لوگوں پر زیادہ اثر پڑے گا بجائے اس کے کہ آپ بول رہے ہیں اب دیکھیں نا میں بھی بات کر رہا ہوں لا محالہ میرے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں ابھی جب آپ camera set کر رہی تھی تو آپ دیکھ رہی تھی کہ اثرتنے ہاتھ بہت ہی لانے ہیں ان کا ہاتھ کیمرے سے باہر نہ چلا جائے میرے لیے وہ اتنا سا space رکھنا پڑتا ہے کہ اس سے آگے میرے ہاتھ نہ جائیں میرا سر بھی ہل رہا ہے تو یہ کیا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک powerful طریقے سے communicate کروں کہ جو میں بول رہا ہوں میرے words کے ساتھ میرے actions جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک اچھا آپ تاثر چھوڑتے ہیں سننے والے پر اچھا آپ جس طرح بھی یہ بات کریں آپ تھوڑا سا میں یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس کو improve کیسے کریں کیونکہ کئی لوگ آپ کو پتا ہے ایسے ہوتے وہ یہ بول رہے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو move بھی نہیں کریں کہ وہ شاید اندر سے confused اور پھر confused بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے یہی style ڈاپٹ بھی کر لیا تو وہ بتائیں کہ دیکھیں پتا ہے کہ یہ تو ایک natural چیز ہے لیکن اگر آپ اس پہ تھوڑا سا کام کریں جیسے اتنا شمالے ایک acting skills ہوتی ہیں جو لوگ acting کی classes لینے کے لیے جاتے ہیں ان کی دو چیزوں پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے بہت زیادہ ایک ان کی آواز پہ اور ایک ان کے facial expressions پہ کیونکہ acting ہے ہی آپ کی آواز اور آپ کے facial expressions تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اپنی communication skills کو improve کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی آواز پہ کام کریں آپ یہ دیکھیں کہ میں جو بول رہا ہوں مطلب مختلف جگہ پہ جب آپ بولتے ہیں تو کیا میں appropriate میری آواز ہے آواز میں energy ہے appropriate کہیں پہ آپ کو energetic voice چاہیے کہیں پہ آپ کو sympathetic voice چاہیے کہیں پہ آپ کو sad voice چاہیے کہیں پہ آپ کو cheerful voice چاہیے تو یہ سارے جو expressions آواز میں آتے ہیں وہ آپ کی basically آپ کتنی energy چھوڑتے ہیں فرس کریں اگر میں غصے میں بات کروں گا تو مجھے زیادہ energy چاہیے اگر میں نے romantically بات کرنی ہے تو مجھے کم energy چاہیے میں اس سے بھی بات کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے energy کی supply ہونی چاہیے ایک چیز تو یہ ہوگی اور دوسرا اپنے کام کرنا ہے اپنے facial expressions پہ facial expressions کیا ہے کہ جو میں بات دیکھیں میں بول رہا نا جو میں بات ساتھ ہی میری ایک آنکہ جو نائے ایسے ہوگئی ٹھیک ہے اور میری ایک student نے مجھے بتایا تھا کہ آپ جب کرتے ہیں آپ کی یہ ایک آئی برو اوپر جاتی ہے لوگوں کی دونوں جاتی ہیں یہ دیکھیں جب میری ایک جاتی ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ میری بات ہے ہاں تو مطلب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کے facial expressions میچ کر رہے ہیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ point بہت important ہے دیکھیں میری آنکھیں میرا موں میں بتا رہا ہوں اور اگر میں کہتا ہوں کہ یہ point بہت important ہے اس کو ضرور شیئے تو میرے آواز کے ساتھ میری facial expressions میچ نہیں کر رہے صرف ایک tip آپ کو دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کی آواز کے ساتھ آپ کے facial expressions میچ کرنے چاہیے اور جیسی situation ہے ویسی آپ کی آواز ہونی چاہیے اور حصل آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہے لوگ تک تک آپ کی بات نہ سنتے ہیں نہ understand کرتے ہیں جب تک یہ ساری چیزیں mix ہو کے بالکل سامنے نہ ہو کہ اگر میں بھی بات کر رہی ہوں تو میرا face بھی اس چیز کے مطابق ہوگا اور ہاتھ بھی ویسی move کر رہے ہیں اور آواز بھی بالکل تو شمائلہ آج کی ویڈیو ختم کریں گے میں چھوٹی سی بات بتاؤں گا اس پر ہم ویڈیو ختم کریں گے ایک لڑکا تھا اس نے بڑے پیار سے آ کے لڑکی کو اس نے I love you بولنا تھا تو بڑا شیشے کے سامنے آ کے اس نے practice کی اور جو ہے نا پھر آخر اس نے حمد اکٹھی کی تو لڑکی کو کہتا ہے I love you اب لڑکی نے پہلے اس کو دیکھا اوپر سے نیچے تک ٹھیک ہے پھر اس نے تھوڑا سا مو بنایا اور پھر غصے سے پتہ ہے اس کو کیا کہتی چل چوٹا اب چل چوٹا سے مطلب یہ کہ تُو جو کہند ہے I love you نہ تیری آواز میں جان ہے نہ تیرے فیشل ایکسپریشنز میں جان ہے نہ لگ رہا ہے کہ تُو واقعی love you والی سیچویشن میں ہے تو اس نے کہا چل چوٹا تو دنیا جو ہے نا دنیا کہتی کچھ نہیں ہے دل میں کہتی ہے چل چوٹا جو لوگ صحیح کمیونی کےٹ نہیں نہ کرتے جو لوگ آئیڈیاز کو کمیونی کےٹ نہیں کرتے تو لوگ مو پہ نہیں کہیں گے دل میں گئی کہیں گے چل چوٹا چل چوٹا چل چوٹا so thank you very much بہت اچھی سیریز ہے شمائلہ کی یہ اور شمائلہ نے اچھ خاص طور پہ مجھے اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے لیے بلوایا تھا اور ہم لوگ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو definitely اس چینل پہ آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی کومنٹ کر کے بتائیے کہ اور آپ کیا کیا چاہتے ہیں مطلب یہ بسکلی انفوٹینمنٹ چینل ہے انفرمیشن بھی ہوگی انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی کبھی ہم آپ کو بلوگز میں باہل بھی لے کے جائیں گے انڈور آؤٹڈور اور ورائیٹی آف ایکٹیوٹیز اس چینل پہ آپ کو نظر آئیں گی تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے دوسرا مجھے تھوڑا سجیسٹ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کس ٹائپ کی ویڈیوز زیادہ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم زیادہ فوکس اسی چیز پہ کریں گے ہاں جی اب کہتے ہیں انہوں نے کہا دیتا ہے اسی آئی چانے اسد یاکوب نے کٹ دیوئے تو اتھے بھی آگیا اسد یاکوب کو نہیں نکالنا ٹھیک ہے نا اسد یاکوب کے ساتھ ہی تو سب کو جائے گی ٹھیک ہے سو جی تینکیو بیری مچ اپنا خیال رکھیں اور ان لوگوں کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں اور ایک اور میسیج میں دینا چاہوں گی یہ دینا چاہوں گی کہ کہنے کارنس کبھی نہ بھولیں ٹھیک ہے بے شک وہ انسان ہے یا جانور ہے اپنے ارد کے جو جانور ہیں ان کا بھی خیال کریں بلکل تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں آپ کو کامیاب کریں اور آپ کو زندگی میں سکون اتا فرمائے یہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے thank you very much take care اللہ حافظ